طوفان نو تھمدنے کے بعد نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی تھی پیغمبر نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ پانی اتر گیا ہے یا نہیں ہے کشتی میں موجود ایک قوے کو حکم دیا کہ زمین پر جائے اور معلوم کرے قوہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا پیغمبر کو جب معلوم ہوا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو انہوں نے اسے منحوظ قرار دے دیا اور پھر قبوتر کو حکم دیا جب وہ پہلی بار واپس آیا تو اس کے پنجے کیلے تھی دوسری بار کیچڑ زدہ اور اس کے بعد گردالوت پیغمبر سمجھ گئے کہ پانی اتر گیا ہے پھر انہوں نے زیتون کی شاخ سے ایک کڑا بنائے اور اسے قبوتر کے گلے میں ڈال دیا کچھ لوگ قبوے جیسے ہوتے ہیں مکار اور ایار اور بعض لوگ قبوتر کی طرح معصوم ہوتے ہیں